السلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو آج کی ویڈیو میں قطر سے ریلیٹیڈ تین اپ ڈیٹ شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو آن کر لیں قطر وزارت عقاف کی طرف سے فتوہ جاری کیا گیا ہے کہ رمضان کے دنوں میں کوویڈ 19 کی ویکسین لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ اس کا اثر پیٹ میں نہیں پہنچتا ہے اور نہ ہی اس ویکسین سے طاقت ملتی ہے تو اسی لیے اگر کسی بھائی کو رمضان کے دنوں میں ویکسین لگوانا پڑے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ اس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا تو روزہ ٹوٹنے والی ایسی کوئی بات نہیں ہے منسٹری آف لیبر کی طرف سے اس کے سرکاری ٹوٹر پر ایک ٹوٹ کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی لیبر کوئی بھی ورکر منسٹری آف لیبر کو کیسے کمپلین کر سکتا ہے قطر میں آپ کو کوئی پریشانی ہے سیلری نہیں مل رہی ہے گھر جانے کے لیے نہیں دے رہے ہیں کمپنی والے جبکہ آپ کو گھر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو ان ساری پریشانی کو سولو کرنے کے لیے آپ منسٹری آف لیبر کو میسیج کر کے اپنا کمپلین ریشٹر کر سکتے ہیں سمپلی آپ کو اپنے موبائل میں میسیج کا اپشن اوپن کرنا ہے سب سے اوپر میں آپ نے جس کو میسیج سینڈ کریں گے وہاں پر آپ 92727 لکھیں اور نیچے میں جو آپ کو میسیج ٹائپ کرنا ہے اس میں آپ سب سے پہلے 5 لکھیں اس کے بعد اپنا آئیڈی نمبر اگر آپ کا اقامہ لگا ہوا ہے یا اگر آپ کا اقامہ نہیں لگا ہوا ہے ابھی تک آپ کا ویزا ہے تو اپنا ویزا نمبر ٹائپ کریں یاد رکھنا ہے کہ 5 کے بعد جو آئیڈی نمبر یا ویزا نمبر ڈالیں گے تو اس کے بیچ میں اسپیس نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ سٹا کر لکھیں یہ سرویس 24 گھنٹہ اوپن ہے کسی ٹائم بھی میسیج کر سکتے ہیں فوراں آپ کو ریپلائی ملے گا دوستو اس ٹویٹ میں یہی کہا گیا ہے ٹروفک پولیس نے 16 لوگوں کو پکڑ کر پبلک پروسکیشن کے حوالے کر دیا ہے جہاں ان کے خلاف قانونی کا روائی ہوگی ان کا جرم یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ نمبر پلیٹ کو چھپا کر گاڑی چلا رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی گاڑیوں کے خلاف کا روائی کی جائے گی یاد رہنا چاہیے کہ قطر میں نمبر پلیٹ کو چھپا کر گاڑی چلانا سخت منع ہے تو دوستو یہاں تھی آج کی ویڈیو قطر سے ریلیٹڈ اسی طرح کی جانکاری حاصل کرتے رہنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت بہت شکریہ